اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احترام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی خوشیوں کو مکمل کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامل سہتمند زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی سماجی معاشرتی خانگی زندگی کے اندر آسانیاں خوشیاں اور راحتیں گائیں ناظرین اگرامی معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر حدمت ہیں یہ وظیفہ جمعہ المبارک والدین کا خاص وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار مقرر فرمایا اسی طرح تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں بلکل اسی طرح تمام دنوں کے سردار جو دن ہے وہ ہے جمعہ المبارک آج جمعہ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی کے اسم آزم کا وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی پیارے پیارے بور فضلت والے نام ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان اسماع کے مطلب فرماتے ہیں یعنی اللہ کے لئے ہی پیارے پیارے نام ہیں لہذا تم اس کو پکارو اس کے ناموں کے ساتھ ناظرین اگرامی اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی بہت عظمت بہت بلندی اور بہت زیادہ فضلت ذکر ہوئی ہے کتب حدیث کے اندر ان اسماع کی برکت اور ان اسماع کے ذریعے بہت سے کام ہونے کی روایتیں ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان اسماع کے اندر بہت سے ایسی صفات اور ایسی فضلتیں رکھی ہیں کہ جن کی مدد سے کوئی شخص اپنے تمام کاموں کو ہر قسم کے کام کو پورا فرما سکتا ہے ان اسماع کی برکت سے آپ اپنے گھر کے اندر روزے میں برکت بلا سکتے ہیں ان اسماع کی برکت سے آپ اپنے اولاد کے اندر برکت اور بے اولاد ہیں تو اپنے دیئے اولاد کا ذریعہ ان اسماع کو بنا سکتے ہیں ناظرین اگرامی ان اسماع کو ایک خاص وقت اور متعین تائین کے ساتھ تعداد میں پڑھیں تو ان کے بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ اس کی اہمیت دیکھنے کو مل گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماع کو یاد کرنے اور ان اسماع کی فضلتوں کے بارے میں بہت سی جمعوں با حوایت فرمایا روایات میں آتا ہے کہ کوئی شخص ان اسماع کو یاد کرے اور اس کی برکت سے وہ تمام کام کرنا چاہے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس کا کام سو فیصد ہو جاوے لہٰذا ان اسماع کو یاد کریں ان اسماع کو یہ ذریعہ اپنے افعال کو پائے تک میل تک پہن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حقیقی یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اسم صفاتی اور اسماع عظم جو ہیں وہ بہت سی خاصیتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبریائی جس کے اندر ایک نام جو ہے قہار کا اور باقی اٹھانوے نونانوے نام جو ہیں وہ جو ہیں رحم والے شفقت والے ہیں لہذا ان کے ذریعے ہم اپنے کاموں کو بہترین انجام تک پنچا سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر یا ودود کا جو اسم آزم ہے یا ودود ہو اس کے ذریعے ہم اپنے کام بہترین پائے تک میل تک پنچا سکتے ہیں ناظرین اگرامی اس اسم آزم یعنی یا ودود کی مدد سے روزی میں برکت حاصل کی جا سکتی ہے اس اسم آزم کے ذریعے ہی ہم اپنی اولاد میں برکت لاسکتے ہیں بے روزگار لوگ اپنے روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اگر روزگار موجود ہے تو اس میں برکت اور رحمت لائی جا سکتی ہے ناظرین اگرامی آج یعنی ایام کے سردار جمہت المبارک کے نماز سے پہلے غصل کر کے سنت غصل کر کے اس کے بعد اس اسم آزم کو سو مرتبہ پڑھیں تو اس کے بہت زیادہ جو ہیں اثرات دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کو جادو کہونے کا خدشہ ہے تو اس اسم آزم کو آپ اول آخر دروش شریف اور اول آخر سورہ اخلاص کے ساتھ سو مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا ودودو یا اللہ یعنی یہ ہم نے آٹھ مرتبہ پڑھ لیا ہر دو بار کے بعد اپنی ایک بار اللہ یا اللہ یعنی دو بار یا ودودو یا ودودو اور اس کے بعد تیسری بار آپ کہیں گے یا اللہ پھر یا ودودو یا ودودو یا اللہ یوں آپ کے سو بار یا ودودو ہو جائے گا اور پینتیس بار آپ کا چونتیس بار آپ کا یا اللہ ہو جائے گا جب اس طرح کریں گے آپ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمعہ المبارک والے دن زہر کی نماز جب آپ پڑھیں گے جمعہ پڑھیں گے تو واپس آ کر اصر کی نماز سے پہلے ایک کونے میں گھر کے اپنے کونے میں مسئلہ ڈال کے آپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اول آہر دروش شریف کے ساتھ سورہ اخلاص کے ساتھ اس اسم آزم یعنی یا ودودو یا ودودو یا اوہ اس طرح آپ اس کو ایک تسبیح یعنی سو بار پڑھیں اور اس کے بعد پانی پر دم کر دیں پانی پر دم کرنے کے بعد اس پانی کو خود بھی پھیں بچوں کو بھی پلائیں ہاں اگر آپ کو خرشہ ہے گھر کا تو گھر کے کونوں میں بھی آپ اس پانی کو چھڑک سکتے ہیں محترم ناظرین اس اسم آزم یعنی یا ودودو کو لکھ کر جیب میں رکھنے سے بھی اس کی بہت زیادہ برکتیں اور حاسیتیں ہیں آپ کو راستے میں کسی قسم کے دشمن کا ڈر ہو خوف ہو آپ اس اسم آزم کی برکت سے آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں ناظرین اگرامی جمہت المبارک کے افعال جو کہ سنت افعال ہیں مثلا جمہت المبارک کی نماز سے پہلے حصل کرنا اور اس طرح نئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا ہو سکے تو پہ دل چھت کر جانا اور اس طرح جمہت المبارک کے خدبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پونچ کر دو رکھت نماز نفل پڑھ لینا اور اس کے بعد خدبہ کو غور سے سن کر جمہت کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد صورت القحف پڑھنا یہ سنت افعال ہیں جمہت کے تو اگر اس میں آپ اس عمل کو بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر فیل ہر کام میں آسانی ہو ناظرین اگرامی بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی یہ اسم آزم انتہائی مجرب عمل ہے اس اسم آزم کو سو مردبہ اول آہر دوسری شریف اور سورہ القسر کے ساتھ پڑھیں تو جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی اولاد نرینہ کے لیے ہفتے میں سموار اور جمع والے دن اس اسم آزم کا ایک خاص عمل ہے جو کہ چالیس مرتبہ دروش شریف اور چالیس مرتبہ یا ودود پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر کے میاں بیوی دونوں پی رہیں تو انشاءاللہ ان کو اولاد جو ہے نرینہ نصیب ہوگی ناظرین اگرامی اسم آزم میں سے اسمائی آزم میں سے بہت سے اسمائی ایسے ہیں جو خاص خاصیتوں کے مالک ہیں بلکل اسی طرح یہ اسم آزم روزی میں برکت کے لیے حاصل مجرب عمل ہے روزی میں برکت کے لیے آپ اس اسم آزم کو اول آہو دروش شریف کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ یا ودود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پانی پر کھون کر کے دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو کوشش ہے اس میں انشاءاللہ پورا ہونے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوگی ناظرین اگرامی اس اسم آزم کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہم دسکرپشن میں لکھ دیں گے بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو محبوب اسلامی کا افیشل کو وزید کرتے رہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل ایکن کلک کیجئے گا تاکہ ہمارے معمول کے وظائف آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر ملتے رہیں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ میسج میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لی بخش دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا اسمائے آزم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وظائف ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر برکتیں لانے کیلئے ہی پڑھ جاتے ہیں بنیادی طور پر زندگی کے اندر برکت لانے کا بہترین ذریعہ اور دلیل اللہ تبارک وطولہ کے احکام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حل سنت سے محبت کرنا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں احکامِ الاشیاں فرائز کی پابندی کریں تو ہمیں وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہوگی ناظرین اگرامی یہی تھا آج کو زیفہ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے حاضر ہوں گے کل اتنے عمل کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ